برکتوں والے مہینے میں مہنگائی کا توفان عوام ہوئے پردشان آٹا اور گھی قریب آدمی کی پہنچ سے کوسطوں دوسر ملتان میں دس کلو آٹا چودہ سو چکی پر پندرہ سو روپے میں دستیار گھی فی کلو تیس اور پیٹی تین سو روپے مہنگی چار ہزار پانچ سو سے اٹالیس سو روپے ہو گئی مہنگائی نے کمر توڑ دی شہریوں کی دوہائی پیاز، لسن، ندرک کمانٹر اور مرش سمیت سب کچھ مہنگا جنوبی پنجاب بھر میں خوصاکتہ مہنگائی روج پر پھل اور دیگر سبزیاں بھی مہنگے دام افروں خجو چھ سو روپے سے ہزار روپے، انار پانچ ہزار پچاس اور سیب تین سو روپے اور رحیم یارخان میں چیکن دو سو روپے مہنگا پانچ سو ستر روپے کلو ہو گیا ماہر امزار میں دودھ اور دہی کی قیمتیں کم نہ ہو سکی ملتان میں دودھ ایک سو نووے دہی دو سو روپے فی کلو فرم شہریوں کا کہنا ہے ہر امزار مہنگائی کا نیا توفان آتا ہے دو کے بجائے اب صرف ایک کلو دہی خرید سکتے ہیں حکومتی ایک کامات نظر انداز راشن دہلیس پر نہ پہن سکا محبوب کالونی جشتیا کی رہائشی خواتین سرا پیس جار من پسند اپراد کو نوازنے کا پھیل سا بستی ملوک میں بھی راشن کا حصول وسطحقین کیلئے مشکل بن گیا ملتان میں غیرمیاری راشن کی بھی شکایات سرگودہ سپورس کامپلیکس میں نگبار رمضان پیکج کی تیاری انتظامی افسروں کی خصوصی نگرانی میں پیکن جاری مستحقین کو میاری اشیاء فہم کی جاری ہیں بہاولپر میں گناہ فروشوں کے خلاف کاروائیاں روامہ دورانے چیکنگ انیس لاکھ شیاسی ہزار روپے جرمانہ آج دکانداروں کے خلاف مقدمات بارہ دکانہ سی ایک سو اٹھتر افراد ہی رفتار حرون آباد کا نوجوان بھی ہنی ٹریک کا نشانہ بن گیا نوجوان انسان ملاقوں کچھے کے ڈاکونی اکوا کر لیا دو کڑوڑ روپے اور دو آئی فاؤنز کا مطالبہ نوجوان پر تشدد کے فوٹیج روحی کو موصول سردی کم ہو گئی مگر ملتان میں نمونیا کے وار جون کے تو چوبیس گھنٹے میں مرز کا شکار مزید سات بچے ریپورٹ چلدن اسبتال میں اکیس بچے زیر علاج رماسال اٹھاون بچے جان کی باز ہار چکے کھانے پینے میں بے احتیاطی یا الودہ پانی ملتان میں گیسٹو کا شکار مریضوں میں اضافہ چوبیس گھنٹے میں مختلف اسبتالوں میں ایک سو پینتاریس مریض ریپورٹ احمد پر شرکیہ میں گندگی کے تھے ترافن میں سانس لینا محال امراض پھیلنے لگے محلہ ککڑا کے مقینوں کامیونسپل کمیٹی کے خلاف احسجات فوری صفائی کیمی کا مطالبہ خانپور میں ستھرا پنجا مہم بھرپور انداز میں جاری جیئیم اینڈسٹک مانیٹرین کمیٹی کے دورے صفائی کی بہترینی اقدامات بارے ہدایہ سپورٹ جمعیزی مراشن پوائنٹس کا بھی جائزہ سینیٹ الیکشن ابتدائی فہرست آج عویزہ ہوگی جاز پرتال انیس مارچ تک اکیس مارچ تک اپیلے دائر ہوں گی ملتان کی رانہ محمود الحسن اسلامباد کی نشید سے الیکشن لڑیں گے پی پی ترانمی بھکر میں زمنی انتخابات نون امیدوانو نے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے سردار سعید اکبر خان خانوانی شویب اکبر خان شامل افضل خان دھانڈلا زیا اللہ خان سعید احمد اور دیگر نے بھی کاغذات وصول کیے بہابل پور میں لیگی ناہنما کی طرف سے افطار پارٹی کا احتمال سابق ایمین نے پروین مسعود بھٹی کا کہنا ہے غریبوں کے لیے روزہ افطار کرنا بھی مشکل ہے مہدائی کم ہونی چاہیے میکمہ زیرات ملتان جالی ذریعی ادویات کے خلاف سرکرم ایک ماہ میں ایک کروڑ سینسس لاسی ادویات تحویل میں ملتان ڈیویجن سے دو سو بیس دیرہ خازی خان سے دو سو تی بہابل پور سے ایک سو نواسی نمونے اکتھے کیے گئے ملتان میں گزشتہ روز کیے گئے اندھے قتل کا معاملہ حل ملزم نے ذاتی رنجش پر خاتون کو پارن کر کے قتل کیا تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے آلے قتل بھی برامت کر لیا گیا سی بیو ملتان سادیکلی ڈوگر کا تحفظ مرکز کا دورہ شہریوں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ انصاف اور سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایر دریسنا سی بیو نے رمضان وزار کا بھی دورہ کیا ڈپٹی کمیشنہ کوت عدود سید بنور عباس بخاری اتوار کے روز ٹی ایچ کے اسبتال پہنچ گئے اسبتال کی سرویسز اور ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل ستاف کی حاضری جکی مریضوں سے ملاقات سہولیات پارے دریافت کیا ملتان میں نابینہ بچوں کو قرآن پاک سکھانے کے لیے بلائنڈ سینٹر موتحاری بلائنڈ سینٹر واحد ادارہ جو نابینہ طالبہ گو بریل قرآن پاک سکھا رہا ہے قرآن پاک پڑھانے والے اساتحظہ بھی نابینہ ہے خورت ادومی محکمہ زراد کے ذریعہ تمام سیمینا زمینداروں کو فصلوباری اگاہی دی گئی وقررین کا کہنا تھا پیداوار میں اضافہ معاشی استحقام کی زمانت ہے دھرولو پیمانے پر سبجیوں کی کاشت کو فروض دیا جائے موسمی گرمہ کی سبجیوں کی کاشت وقت آن پہنچا موسمی صورتحال کے پیشی نظر سبجیاں وقت پر کاشت کرنی بھی ہدا ہے پیچن گارڈنرز میکمہ زراد کے آفیس سے سیٹ کٹ حاصل کر سکتے ہیں موسمی بہار میں پھولوں کے دلکش مناظر لیہ کے شہیوں نے نرسیوں کا رکھ کر لیا گھروں کھیتوں میں لگانے کے لیے کودوں کی خریداری شہریوں کی سجاوٹی کودوں کی خریداری میں بھی گہری تلچسپی پاکستان دیف کرکٹریم کی پاکستان واپسی بیسٹ کرکیٹر بلال یوسف کا بہاور پر واپسی پر والہانہ استقبال علاقہ مکین اور عزیزو اکار اپنے پھولوں کے ہار پہنائے اور پتیاں نشاوٹی شارجہ میں دیف انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں بلال یوسف نے امدہ کھیل کا مظاہرہ کیا